بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کے نائنٹیو نیورس اور میں ہوں نائلہ بھٹی شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پرکہ ہم ایمکوئی پاکستان بادراباد کے برقسم موجود ہیں اور خالص سلطان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تمام تاجیر برادی کے جو سٹیک ہولر سے وہ آئے اور اپنے اپنے ویوزے ہم خالص صاحب کے پاس تبقات لے کے آئے وصیح مقتب صاحب سے بات کی تو اس حوالے سے اہمکوئی پاکستان کا موقع پلیتے ہیں عزباللہ احمد شیطان الرجیم آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے اور تمام کراچی کی تاجیر برادے کو شکریہ کہ جب بھی وہ کوئی کس کوئی ہم ان کو بلاتے ہیں یا وہ ان کو کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے تو وہاں اپنے جماعت اہمکوئی کی طرف دیکھتے ہیں اور آج اسی سلسلے میں تمام کراچی کی نمائندہ تاجیر رانہما جو تھے وہ یہاں پہ تشریف لائے تھے تو ہم نے ہمیشہ تاجیر جو کیونکہ تاجیر پاکستان کی معیشت میں ریڑ کی ہڈی کی حصے رکھتے ہیں اور جس طرح کراچی کے تاجیر خاص طور پر جس طرح ٹیکس دیتے ہیں اور باقائدگی سے جو ہے وہ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ پورے ملک کی معیشت کا انحصار کراچی شہر پہ تو وہ اس جمعیداری کو محسوس کرتے ہوئے ہمیشہ اپنا حصہ زیادہ دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت مضبوط لیکن جب مسائل آتے ہیں تاجیروں کو تو ان کی کوئی سننے والا نہیں ہوتا تو اس سلسلے میں مطلقہ ممیون نے اپنا پلیٹ فارم تاجیروں کے لیے اوپن کر دیا ہے کہ جو بھی مسئلہ ہوگا ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں گے چاہے اہوانوں میں بات کرنی پڑے چاہے ہمیں حکومت سے بات کرنی پڑے چاہے ہمیں روڑوں پہ جانا پڑے تو ہم تاجیروں کو کراچی کی تاجیروں کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ان کے اس مسئلے کو ویانوں ساتھ تک نہ صرف پہنچائیں گے اور ہمیں یقین ہے کہ وہ ہماری باتوں پر عمل کرائیں گے تاکہ کیونکہ معیشت چلے گی تو ٹیکس اور زیادہ آئے گا اور پاکستان کی معیشت میں جو مشکلات ہیں وہ دور ہوں گے تو ہماری گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں کو جو تاجیروں نے آج کی ہیں اور ہم اس کو باقایہ طریقے سے کیابنٹ میں بھی پیش کریں گے ہمارے منسٹرز موجود ہیں اور ہم الگ سے بھی جا کے بھی وزیراعہم سے جس سے ملاقات کریں گے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم جو باتیں تاجیروں نے آج کی ہیں اور جو ٹائمنگ کا مسئلہ رپیش ہے جو انہوں نے اپنے اس کے کاروبار کو اس میں بھی خوربانی دی ہے وہ اس کا کاروبار گیارہ گیارہوے تک چلتے ہیں رات کو کیونکہ لوگ شام کو دیر سے آتے ہیں اپنے کام اس سے جمٹ کے اس کے وزید وہ اپنی دو گھنٹے کی نور قربانی دینے کی بات کی ہے اس کا شادی حیل اسیسیشنز نے بھی اپنے جو ایک وے تک کا ٹائم سے اس کو کم کرنے کی بات کیے اس کا مطلب ہے کہ یہ پاکستان کے مسائل کو سمجھتے بھی ہیں اور اس کے مسائل کو کرنے کی کوشش بھی کرنا چاہتے ہیں بہت بہت شکریہ کالی سلطان صاحب کہ آپ نے اپنا قیمتی بھگ دیا اور تاجیر برادی کے درد کو سمجھا اور ایک بیٹنگ کا انہکات کیا بہت بہت شکریہ اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں کے نائنٹی جونیو